اعلیٰ حضرت مفتی آزم حجت الاسلام برے لی تجھے سلام کہتے کسے ہیں پہلے تو تعریف سمجھ لیجئے اور ماضی استمراری کیسے بناتے ہیں وہ بھی سمجھ لیجئے ماضی استمراری ماضی کا معنی گزرا ہوا اور استمراری کا معنی ہوتا ہے لگاتار تو اب لفظ کے معنیوں سے ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ماضی استمراری کسے کہتے ہیں تو ماضی استمراری کہتے ہیں بچوں ایسی فیل کو جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا لگاتار ہونا سمجھا جائے گزرے ہوئے زمانے میں جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا لگاتار ہونا سمجھا جائے اس کو ماضی استمراری کہتے ہیں مثال کے طور پر ہم اردو میں کہتے ہیں کہ میں پڑھتا تھا پڑھتا تھا یعنی اس سے ہی سمجھ مارا ہے لگاتار میں نے گزرے ہوئے زمانے میں پڑھا ہے تو میں پڑھتا تھا میں لگاتار پڑھتا تھا یہ معنی سمجھ مارا ہے اب یہ ہمارا ماضی استمراری کا معنی ہے میں پڑھتا تھا میں کہتا تھا اس سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی کہ ماضی استمراری کا ترجمہ کرنے میں اردو میں تاتھا آئے گا کرتا تھا پڑھتا تھا کھاتا تھا چلتا تھا پھرتا تھا اس طرح سے تاتھا جس کے ترجمے میں آئے گا وہ ماضی استمراری ہے اب ماضی استمراری کی تعریف تو سمجھ میں آگئی کہ ماضی استمراری وہ فیل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا لگاتار ہونا سمجھ میں آئے اور وقفہ سمجھ میں نہیں آئے کہ بیچ میں وقفہ ہوا ہو تو ماضی استمراری کے سیغے کیسے بنتے ہیں تو آپ نے بچوں سے پہلے پڑھا ہے کہ ماضی مطلق کے سیغے کیسے بنتے ہیں ماضی مطلق میں آپ جو ماضی مطلق ہے نا کہ مزدر سے دنیتن کو ہٹا کر اور صرف وہ دنیتن نہیں بلکہ آخر سے نون کو ہٹا کر آپ ماضی مطلق بناتے تھے اور آپ کہتے تھے گفتن سے گفت تو ماضی مطلق کیسے بنایا تھا مزدر سے نون کو آخر سے ختم کر دینا اور جیسے گفتن سے گفت بنایا تھا اب جو گفت ہے ماضی مطلق میں واحد غائب کا سیغہ ہے اور اسی پر نون دا لگا کر گفتند کر دیا تھا یا لگا کر گفتی کر دیا تھا یا دا لگا کر گفتید کر دیا تھا گفتم گفتے تو گفت گفتند گفتی گفتید گفتم گفتے جو ماضی مطلق تھا جو سارے سیغے تھے انہی پر آپ لفظ می لگا دیجئے لفظ می اور می گفت کہیے آپ تو گفت کا معنی تھا اس نے کہا اب می گفت کا معنی ہو جائے گا وہ کہتا تھا کیا معنی ہو جائے گا وہ کہتا تھا می گفتند وہ سب کہتے تھے می گفتی تو کہتا تھا می گفتد تم سب کہتے تھے می گفتم میں کہتا تھا می گفتم ہم سب کہتے تھے اسی طریقے سے آپ دوسرے مصدر سے ماضی مطلق پہلے بنا لیجئے مثلا پروردن ہے پروردن کا معنی پالنا پرورش کرنا تو پروردن کا معنی پالنا اس سے آخر سے نون ختم کر دیجئے اور کہہ دیجئے پرورد اب پرورد سے آپ پورا ماضی مطلق بنا لیجئے پرورد پروردند پروردی پروردی پروردم پروردم پورے اب ماضی مطلق کی گردان آپ نے منا لی یہ گردان آپ کو یاد کر لیں گے تو سب میں آپ کو آسانی ہو جائے گی تو ماضی مطلق کی گردان آپ کو یاد ہے تو اسی ماضی مطلق کے شروع میں اسی گردان کے شروع میں آپ می بڑھا دیجئے اور کہہیے می پرورد تو پرورد کا معنی تھا وہ اس نے پالا پرورد کا معنی تھا پروردند ان سب نے پالا پروردی تو نے پالا پروردے تم سب نے پالا پروردم میں نے پالا پروردہ ہم سب نے پالا اب اس پر می لگا دیجئے اور کہیے می پرورد تو مانا ہوگا وہ پالتا تھا می پروردند وہ سب پالتے تھے می پروردی تو پالتا تھا می پروردہ تم سب پالتے تھے می پروردہ میں پالتا تھا می پروردہ ہم سب پالتے تھے تو اس طریقے سے ماضی استمراری بنا لیتے ہیں اب دیکھئے صاحب کتاب کی عبارت دیکھئے اپنی کتاب فارسی کی پہلی کی کچھ عبارت دیکھئے اس میں آپ غور کرئے کس طریقے سے ماضی استمراری کے سرگے بنا گئے ہیں طریقہ جو ہم نے بتا دیا یہی طریقہ ہے بنانے کا کہتے ہیں صاحب کتاب پسرم وازمی گفت میرے لڑکا میرا لڑکا واز کا معنی ہوتا ہے نصیحت اور واز کا معنی تقریر بھی ہوتا ہے میرا لڑکا تقریر کہتا تھا نصیحت کرتا تھا تقریر کرتا تھا تو گفت کا معنی یہاں پر کیا ہو جائے گا کہنا تو ہے ہی واز کہتا تھا تقریر کہتا تھا یعنی ہمارے اردو محاملے میں کرتے ہیں کہتے ہیں تقریر کرتا تھا یا واز کرتا تھا تو تاتھا دیکھو یہ ترجمہ اردو میں آگیا می گفت ماضی استمراری ہو گیا پسرم واز می گفت میرا لڑکا تقریر کرتا تھا زنان می گفتند زنان چونکہ جمع غائب ہے جمع ہے اس لئے می گفتند جمع غائب کا سیغہ لے آئے زنان می گفتند عورتیں کہتی تھیں کیا کہتی تھیں آفنی برٹو تجھے مبارک ہو آفنی کا معنیم مبارک برٹو تجھ پر آفنی برٹو تجھ پر مبارک ہو یعنی تجھے مبارک ہو ہمارے اردو محاملے میں کیا ترجمہ کرتے ہیں تجھے مبارک ہو توجھے می گفتی می گفتی دیکھئے حاضر کا سیغہ بنا دیا توچے می گفتی تو کیا کہتا تھا من سخن سخن راست می گفتم من سخن راست می گفتم میں من کا مانا میں سخن راست راست کا مانا ہوتا ہے درست راست کا مانا کیا ہوتا ہے درست سخن راست درست بات می گفتم میں کہتا تھا میں درست بات کہتا تھا تو یہاں پر می گفتم واحد متقلم کا سیغا دیکھئے بنا دیا شما ہم برادر من چہمی گفتید شما تم سب برادر من میرے بھائی سے برادر من میرے بھائی سے یا میرے بھائی کو کچھ بھی ترجمہ کر سکتا چہمی گفتید مگفتید تم کہتے تھے میرے بھائی سے تم کیا کہتے تھے تو مگفتید یہ جماع حاضر کا سیغا بنا دیا ہیچ نبی گفتیم ہیچ کا معنی کچھ بھی کیا معنی ہوتا ہے کچھ بھی ہیچ نبی گفتیم ہم کچھ بھی نہیں کہتے تھے احمد با مدرسہ می رفت احمد مدرسہ جاتا تھا یہاں پر دیکھو رفتن سے رفتن کا معنی جانا اور اسی سے ماضی مطلق بنایا رفت گیا اور اسی پر می لگا دیا اور می رفت اب ماضی استمراری بن گیا معنی ہوگا جاتا تھا احمد با مدرسہ می رفت احمد مدرسہ جاتا تھا محمود کلام خدا می خاند محمود کلام خدا می خاند خاندن سے خاند خاندن کا معنی پڑھنا آپ نے پڑھا ہے اس سے پہلے خاندن پڑھنا اسی سے ماضی مطلق بنا دیا خاند اس کا معنی ہوگا پڑھا اس نے پڑھا اور می لگا دیا اس پر تو ماضی استمراری بن گیا تو معنی ہوگا می خاند وہ پڑھتا تھا کیا معنی ہو جائے گا وہ پڑھتا تھا محمود کلام خدا می خاند محمود خدا کا کلام پڑھتا تھا استادش می گفت استادش استاد کا معنی استاز ٹیچر اور شین لگا دی تو معنی ہوگا استادش اس کا استاز می گفت یہاں پر گفت ہے ماضی مطلق ہے اسی پر می لگا دیا می گفت وہ کہتا تھا استادش می گفت اس کا استاز کہتا تھا اس کے استاز کہتے تھے چیرہ بروقت بمدرسہ نہ رسیدی چیرہ چیرہ کا معنی کیوں میں نے بتایا تھا چیرہ کا معنی کیوں بروقت وقت پر بمدرسہ مدرسے میں یا مدرسے کو نہ رسیدی تو نہیں پہنچا رسیدی رسید رسیدن پہنچنا اسی سے رسید ماضی مطلق بنا دیا اور رسید واحد غائب ہے رسیدن جمع غائب رسیدی کونسا سے گونا واحد حاضر کا نہ رسیدی منفی بنا دیا اسی کو نہ لگا کر تو نہ رسیدی تو نہیں پہنچا یہ معنی ہوگا چیرہ بروقت بمدرسہ نہ رسیدی تو وقت پر مدرسہ کیوں نہیں پہنچا یہاں پر ماضی مطلق ہے یہ نہ رسیدی ماضی مطلق منفی زنان بخانے شما می آمدند و می نشستند زنان عورتیں زن کی جمع ہے زنان عورتیں بخانے شما تمہارے گھر میں می آمدند عورتیں آئیں نا بہت ساری اس لئے آمد واحد غائب پسے گا تھا ماضی مطلق میں اسی پر نوندہ لگا کر آمدند بنا دیا جمع غائب کے سیغے پر می داخل کر دیا اور کہا دیا می آمدند ماضی استمراری بن گیا اب مانا ہوگا می آمدند آتی تھی و می نشستند نشست سے نشست واحد غائب کسے گا نشستن بیٹھنا اور نشست وہ بیٹھا نشستند وہ سب بیٹھے اور ماضی مطلق سے اب می لگا کر ماضی استمراری بنا دیا تو مانا ہوگا و می نشستند اور بیٹھتی تھی زنان بخانے شما می آمدند عورتیں تمہارے گھر میں آتی تھی و می نشستند اور بیٹھتی تھی چون من آجا رسیدم پردہ کر دند چون کا معنی جب کیا ہے چون کا معنی جب من میں آجا اس جگہ رسیدم پہنچا پردہ کر دند انہوں نے پردہ کیا یہاں پر رسیدم اور کردند کونسا ماضی ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے یہاں پر می بھی لگا ہوا نہیں ہے بودھ بھی لگا ہوا نہیں ہے است بھی لگا ہوا نہیں ہے تو کونسا ماضی ہے ماضی مطلق تو اب یہاں پر مانا ہوگا چون من آجا رسیدم پردہ کر دند جب میں اس جگہ پہنچا انہوں نے پردہ کیا انہوں نے پردہ کیا تو آجا چیمی کر دی تو کا مانا تو آجا اس جگہ چیمی کر دی یہاں پر می لگ گیا دیکھئے اور کردی واحد حاضر کسے گا ہے ہے نا کرد کردند کردی واحد حاضر کسے گا ہے نا تو مانا ہوگا تو نے کیا کردی اس پر می لگا دیا تو اب مانا ہوگا استمراری کا مانا اور کیا ہو جائے گا تو کرتا تھا تو اب مانا ہوگا تو آجا چیمی کر دی تو اس جگہ کیا کرتا تھا جواب ہے دیوار کے آگے تو اب کیا مانا ہوگا ایک دیوار یا کوئی دیوار پناہ کا مانا پناہ دیوار ایک یا کسی دیوار کی پناہ میں جسطم میں ڈھونڈتا تھا جسطن کا مانا ہوتا ہے ڈھونڈنا اور اسی سے جسط ماضی مطلق منایا اور پھر وہ میم لگا کر ماضی مطلق واحد متقلل کا سیغہ منا دیا اور اسی پر می داخل کر دیا تو یہ ماضی استمراری واحد متقلل کا سیغہ ہو گیا پناہ دیواریں می جسطم کسی دیوار کی پناہ میں ڈھونڈتا تھا ترجمہ سمجھ میں آگیا ہوگا ماضی استمراری کا ترجمہ کیسے لگاتے ہیں وہ سمجھ میں آگیا ہوگا اب آگے کچھ اور لفظ دیکھتے کہہ رہے ہیں اوڈ آشت اوڈ آشت یہاں پر سمجھنے کے لیے کہ بچے سمجھ گئے ہیں یا نہیں سمجھ گئے ہیں تو اس لئے ماضی استمراری کے بحث میں اور ماضی استمراری کے سیغوں کے بعد میں ایسے سیغے ذکر کر رہے ہیں جس سے بچوں کا یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ سمجھے ہے یا نہیں سمجھے ہے تو اب آپ بتائیے کہ اوڈ آشت داشتن کا معنی ہوتا ہے رکھنا اور اسی سے داشت بنایا تو اوڈ آشت یہ یہاں پر داشت کونسا ماضی ہے ماضی استمراری ہے نہیں ہے کیونکہ مین لگا ہوا نہیں ہے ماضی بعید ہے نہیں ہے کیوں اس لئے کہ بودھ لگا ہوا نہیں ہے ماضی قریب ہے نہیں ہے کیونکہ است لگا ہوا نہیں ہے اب بچہ کیا ماضی مطلق اب سمجھ ماہ گیا ہوگا کہ اوڈ آشت یہ ماضی مطلق ہے اب معنی ہوگا اوڈ آشت اس نے رکھا آہاں داشتند ان سب نے رکھا تو داشتی تو نے رکھا شما داستی تم سب نے رکھا مان داشتم میں نے رکھا مان داشتم ہم سب نے رکھا احمد اسپے داشت دیکھو اسپ گھوڑا اور اس پر یا ایم جھول لگا دی تو کیا مانا ہوگا کوئی گھوڑا یا ایک گھوڑا مانا ہوگا احمد اسپے داشت احمد نے ایک گھوڑا رکھا توجے داشتی تُو نے کیا رکھا شمان قلم داشتے دے تم سب نے ایک قلم رکھا تم سب نے ایک قلم رکھا آہا چھے داشتند آہا چھے داشتند ان سب نے آہا آخر میں نون گنہ بھی لگا دیتے ہیں آہا بھی پڑھ دیتے ہیں اور چاہیں تو نون گنہ ہٹا کر اور کہہ دیتے ہیں آہا مانا سب کا کیا ہے وہ سب آہا چھے داشتند ان سب نے کیا رکھا ماں چیزیں نداشتیں ماں کا مانا ہم سب چیزیں کوئی چیز نداشتیں ہم نے نہیں رکھی نہ لگ گیا منفی بن گیا نا ماں چیزیں نداشتیں ہم نے کوئی چیز نہیں رکھی ہم نے کوئی چیز نہیں رکھی تو سمجھ میں آگیا ہوگا بچوں ماضی مطلق کسے کہتے ہیں اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے تو سارے اس مثالوں میں ماضی مطلق بھی سمجھا ہوگا ماضی بعید بھی سمجھا ہوگا ماضی قریب بھی سمجھا ہوگا اور آج کی ان سب مثالوں میں ماضی استمراری بھی سمجھ دیا ہوگا اور ماضی استمراری کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں وہ بھی سمجھ دیا ہوگا پھر آہندہ صدر mat ملتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ